ہم ایٹومی میں سبلتہ کی بات کرتے ہیں سبلتہ کے نیام ہماری کمپنی کے موٹو میں اچھی طرح سے بتائے گئے پہلا بندو ہے آتما کو خوش رکھنا سب ہی منشیوں میں ایک آتما ہوتی ہے یہ آتما ہمارے اندر موجود ایشور کا پرتیک ہے اس لئے کیول منشیوں میں آتما ہوتی ہے اور جانوروں میں کیول پران ہوتے ہیں لیکن ان میں آتما کو سنجونے کی بھاونہ نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے کہ منشیوں کو دنیا میں انمول پران ہی سمجھنا چاہیے کسی بھی پرستیتی میں منشیوں کو انتصادن نہیں ہونا چاہیے لوگوں کو انت کا سادن نہیں بننا چاہیے اس سے کاؤ فیلوسفی کہا جاتا ہے دوسری اور بیبی فیلوسفی الگ ہوتی ہے یہی کارن ہے کہ کسان گائے کی دیکھ بال کرتا ہے کیونکہ وہ گائے سے دودھ پرابت کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ گائے کی دیکھ بال وہ اس کے دودھ کے لیے کرتا ہے کوئی بھی کسان گائے کی دیکھ بال نہیں کرے گا اگر وہ دودھ نہیں دے گی تو حالانکہ اگر ایک ماں اپنے بچے کی دیکھ بال کر رہی ہے تو اسے اپنے بچے سے کچھ نہیں چاہیے بچہ خود اپنے آپ میں انت ہے یہی کارن ہے کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ برطاو کرتے ہیں تو لوگ خود ہی انت ہوتے ہیں لوگوں کو کسی چیز کے لیے ایک سادن نہیں ہونا چاہیے ہمارے سدسے اور ٹھیکے دار اپنی سفلتا کو خود کے لیے انت مانتے ہیں کمپنی سدسےوں کو کمپنی کی سفلتا کا سادن نہیں مانتی ہے یہی کارن ہے کہ ایٹومی کا پہلا پربند کی ادیش یہ اپنے اپنے بھوکتاؤں کی سفلتا ہے آپ سبھی کو کبھی بھی اپنی سفلتا کے لیے اپنے ساتھیوں کو سادن نہیں سمجھنا چاہیے آپ اپنے ساتھی کو کیسے سفل بنائیں گے یہ آپ کا انتیم ادیش ہونا چاہیے تب سفلتا پرکرٹک روپ سے ایٹومی کا انسرن کرے گی ہم لوگوں کو بس انت سادن کے روپ میں نہیں سمجھتے اور وہ میرے اوپر بھی لاغو ہوتا ہے لوگ خود ہی انت ہیں اور یہی کارن ہے کہ نٹالی کا پہلا ادیش آتما کو سنجونا ہے آپ سبھی کو لوگوں کی بھاونہ کا آدھر کرنا چاہیے سفل ہونے کے لیے یہ کرنا ضروری ہے اگر آپ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں ان کا استعمال ایک سامان کے طرح کرتے ہیں اور کیول اپنی سفلتا کے بارے میں ہی سوچتے ہیں تو آپ میں سے ادھکانچ لوگ سفل نہیں ہوں گے کیا آپ سمجھتے ہیں ایک اور موٹو ہے وشواس کا پالن کرنا لیکن اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے آپ کا نظریہ ہی آپ کو ایک نئی دشاعت دکھاتا ہے اس پرکار اپنے من کو نینترت کرنے کے لیے ایک نظریہ کا ہونا ضروری ہے نظریہ ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ اپنی ورطمان واسطوکتہ کو نہیں دیکھتے ہیں یہ کچھ ایسا ہے جسے آپ کی اندھے کی واسطوکتہ سے بنانا ہوگا اور جب آپ یہ نظریہ بناتے ہیں تو اس کی شروعات آپ کے دماغ میں ہوتی ہے جب عیشور نے دنیا بنائی تو دنیا ان کے شبدوں کے اندر تھی جب یہ ان کے شبدوں میں تھی تو دنیا نہیں بنی لیکن جب وہ شبد سامنے آئے تو وہ حقیقت میں بدل گئے تو اس طرح اس سنسار کا نرمان ہوا اس لئے یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنا نظریہ بنانا ہوگا آپ اپنے دماغ میں بھلے ہی نہ دیکھ پائیں لیکن اس کا آپ کے دماغ میں ہونا ضروری ہے اس لئے اپنے مند میں اس سفل جیون کا خاکہ کھیچنا ضروری ہے جو آپ چاہتے ہیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ یہ خاکہ کھیچیں گے کیسے اس لئے ایٹومی میں ہم ایک سنتولد جیون جیتے ہیں آپ کو اس کا چتر اسی طرح سے بنانا چاہیے جیسے یہ کسی مووی کا درشی ہو اور اسی لئے آپ کو اپنے جیون کا درشی خود لکھنا چاہیے اس جیون پری درشی کو اپنے دماغ میں کھیچنا بہت مہت پورن ہے تو بس یہ مت کہو کہ میں سفل ہونا چاہتا ہوں لیکن مجھے نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے یہ بہت اہم ہے کہ آپ خود اپنے جیون کے پری درشی کو لکھیں اس لئے اس پری درشی کا خاکہ اپنے دماغ میں کھیچنا سب سے مہت پورن ہے جو آپ چاہتے ہیں پھر آپ کو اپنے دماغ میں اس کا نظریہ رکھنا چاہیے اور آپ کو اسی نظریہ کے ساتھ جینا ہوگا وشواس کے پالن کرنے کا مطلب یہی ہے وشواس کا مطلب ہے کسی ایسی چیز پر یقین رکھنا جو آپ نے نہ دیکھی ہو بائبل میں بتایا گیا ہے کہ وشواس وہ نہیں ہے جو دکھائی دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وشواس وہی ہے جو آپ نے نہیں دیکھا ہے اس کا مطلب ہے وشواس ہمارے نہ دیکھنے کا آشواسن ہے جن چیزوں کا خاکہ آپ اپنے دماغ میں کھیچتے ہیں اسے کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکتا لیکن انہیں کیول آپ ہی دیکھ سکتے ہیں یہ وہ درشتی ہے جسے آپ کو اس واسطوکتہ میں لانا چاہیے اور اس پر درڑ رہنا چاہیے آپ کو اس درشتی کے شیرش پر کھڑا ہونا چاہیے تو پھر کیا درشتی کون ہے جس کا خاکہ آپ اپنے دماغ میں کھیچتے ہیں اور جن چیزوں کو آپ چاہتے ہیں اور ان کی آشا کرتے ہیں جب آپ اپنے جیون کے پری درشتی کو لکھتے ہیں تو ایسی کون سی چیز ہے جن کی آپ امید کرتے ہیں میں نے کہا تھا کہ آپ کو اپنی منچاہی چیزوں کو لکھنا چاہیے جنہیں آپ چاہتے ہیں جن ستانوں پر آپ جانا چاہتے ہیں اور آپ کیا بننا چاہتے ہیں آپ میں سے کئی لوگ شاید اپنے جیون کے پری درشتی کے بارے میں لکھیں گے تو ایک اچھے جیون کے بارے میں ہی لکھیں گے کہ آپ کا ایک اچھا گھر ہو ایک اچھی کار ہو اور آپ کے پاس نگت روپیہ ہو لیکن آپ کو دوسروں کی مدد کرنے میں بھی سکشم ہونا چاہیے آپ کو دوسرے لوگوں کو اپنا یوگدان دینے کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے آپ کو دوسروں سے پریم کرنے میں سب سے آگے ہونا چاہیے یہی کارن ہے کہ آپ کو اس سب کا خاکہ کھیچنا چاہیے ایک ایسا جیون جس میں آپ اچھی طرح سے پیار کریں گے جیون میں دوسروں کو یوگدان دینے کے بارے میں سیکھیں گے ان سب باتوں کا خاکہ اپنے دماغ میں کھیچنے کے لیے آپ کو تین سال پانچ سال یہاں تک کی دس سال تک کی ووشش کی یاترہ کرنی چاہیے بدلاو لانے کے لیے ایک سفل سادن کے روپ میں آپ کو خود کو بدلنا ہوگا ویسے اپنے آپ کو ایک پل میں بدلنا بہت مشکل کام ہے ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہیں خود کو فوراں بدلنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے اس کے کچھ ادھارن ہیں اگر آپ لوٹری کا ٹکٹ خریدتے ہیں اور جیت جاتے ہیں تو آپ فوراں اپنا جیون بدل سکتے ہیں لیکن اس کی سمبھاونہ واسطوں میں بہت کم ہے اگر آپ اپنے جیون کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ورطمان جیون کو فوراں بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی بجائے آپ اپنے بھوشے کے جیون کو بدلنے کی کوشش کیجئے یہی وجہ ہے کہ آپ کو اپنے بھوشے کے تین سال پانچ سال اور دس سال کا خاکہ کھیچنا چاہیے اور بھوشے میں آپ کو اپنے وشواس کے ساتھ اپنے دشتی کون کے شیرش پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے سوچئے کہ آپ ایک بڑے سے گھر میں رہ رہے ہیں ایک ایسا جیون جس میں آپ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں اور آپ ایک دھنی ویقتی ہیں واسطہ میں کوئی ویقتی نشتیت روپ سے بدل سکتا ہے اگر وہ اپنے دماغ کو بدل سکتا ہے تو اس لئے آپ کے دماغ میں جس طرح کے ویچار ہیں وہ بہت مہتوپورن ہیں اگر آپ اپنے دماغ میں خاکہ کھیچتے ہیں ایک دھنی ویقتی کے جیون کا جیسا ایک دیالو ویقتی کا جیون ہوتا ہے ایک ایماندار ویقتی کا ہوتا ہے تو ہماری ابھی ویقتیاں ایک دھنی ویقتی جیسی ہوں گی آپ کی بولنا آپ کی آنکھیں ایک ایماندار ویقتی کی طرح ہو جائیں گی اگر آپ کیول اصفلتہ کے بارے میں ہی سوچیں گے اور ایک نردن ویقتی کے جیون کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کی باتچیت آپ کی بھاشا آپ کی آنکھیں سب ایک اصفل ویقتی کے ویچاروں کو درشائیں گی اگر آپ کا ایک گھر ہے جس میں آپ واسطہ میں رہنا چاہتے ہیں تو اس گھر کی تصویر بنائیے اسے کاٹیے اور اسے اپنے گھر کی دیوار پر لگائیے اور یہ سب آپ کو کرنا ہی چاہیے آپ کو ایک گھر کا چتر پوسٹ کرنا چاہیے جو انچائی پر ہو اور اس کا انٹیریئر بہت اچھا ہو اگر آپ کو واقعی کار چاہیے تو اسی عمر میں لیکن وہ کار آپ کی ڈریم کار ہونی چاہیے اگر میں کار ڈرائیو کر سکتا ہوں تو مجھے اس کا شوق ہونا چاہیے آپ کو اس طرح کی کار کے بارے میں سوچنا چاہیے علاقی بہت سے لوگ اس طرح کی کار کے بارے میں سوچیں گے تب وہ اس کو سمجھیں گے اور اس کے بارے میں سوچیں گے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ میں تو کبھی یہ نہیں کر پاؤں گا کئی بار وہ اسے اپنے دماغ سے نکال دیں گے حالکہ عام لوگ ہمیشہ سپنے دماغ میں دیکھتے ہیں کیونکہ ایسے سپنے واسطیقتہ میں بدل سکتے ہیں اگر یہ سمبھو نہیں ہے تو آپ یہ سوچنے میں سکشم نہیں ہوں گے اگر واقعی ایک مہنگی کار چلانا چاہتے ہیں تو یہ سو پرتشت اسمبھو نہیں ہے آپ ایسا سوچ رہے ہیں کیونکہ یہ واسطہ میں سمبھو ہے اور یہ واسطیقتہ کہ آپ ایک اچھے گھر میں رہنا چاہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ سو پرتشت اسمبھو نہیں ہے یہ واسطہ میں سمبھو ہے کسی ایسی چیز کی کلپنا کرنا کی ایک سنکیت ہے کہ آپ ایک عام ویقتی ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ غریب لوگوں کو امیر لوگوں سے کرتے ہیں جن لوگوں نے امیر بننے کی کلپنا کی ہے لیکن ایک غریب ویقتی کی روپ میں رہنا جاری رکھتے ہیں تو کوئی ہے جو آپ کے سپنوں کو خارج کر دیتا ہے کوئی ہے جو یہ وشواس کرتا ہے کہ آپ کبھی اچھے گھر میں نہیں رہیں گے آپ کا جیون بدل جائے گا جیسا کہ آپ مانتے ہیں لیکن مان لیں کہ آپ ایک اچھی کار چلانے کا سپنا دیکھتے ہیں اگر آپ یہ مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ امیر ہوں گے اگر آپ اپنے دماغ میں کلپنا کرتے ہیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو دس ہزار ڈالر یا بیس ہزار ڈالر دے پائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سمبھو ہے اگر آپ اپنے ماتا پتا کو ریٹائر ہونے پر ایک اچھا گھر خریدنے پر دینے کی کلپنا کر سکتے ہیں میں اپنے ماتا پتا کو ایک گھر خرید کر دینا چاہتا ہوں جب وہ ریٹائر ہوں گے تو میں اپنے ہر ایک بچے کے لئے ایک گھر خریدنے کی امید کرتا ہوں اگر آپ دادہ دادی ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں اپنے پوتے کی شادی پر پیسہ خرچ کرنا چاہتا ہوں میں ان کے سبھی پڑائی کے خرچوں کو اٹھانا چاہتا ہوں ان کی شادی پر ان کے لئے گھر خریدنا چاہتا ہوں اگر آپ ایسی چیزوں کی کلپ نہ کر سکتے ہیں تو یہ سبھی چیزیں سنبھاو ہیں ایک اسفل ویکتی وہ ہے جو ان سپنوں کو اپنے دماغ سے نکالتا رہتا ہے میرے جیون میں ان سے کوئی بھی بات نہیں ہوگی یہ ان لوگوں کے لیے واسطوکتہ بن جائے گی جو ایمانداری سے مانتے ہیں کہ آپ کس طرح کے لوگوں کو سفل مانتے ہیں کوئی ہے جو سوچتا ہے کہ ہاں ایسی چیزیں واسطو میں میرے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں ایسا ماننے والے لوگ سفل ہو جائیں گے لوگ ادھیاتمی منشے کے روپ میں سمیں کو پار کرنے کی چمتہ رکھتے ہیں ایک منشے ہی ایسا پرانی ہے جو یہ کام کر سکتا ہے ایک آتما ایک شاسوت ہے جو سمیں کو پار کر سکتی ہے اسے سمیں میں سیمت نہیں کیا جا سکتا ادھارن کے لیے لوگ عتیت میں واپس جا سکتے ہیں اس تھان کے بارے میں سوچے جہاں آپ کا جنم ہوا تھا تو آپ فوراں عتیت میں جا سکتے ہیں منشے یہ بھی کلب نہ کر سکتا ہے کہ دس یا بیس سال میں ان کا جیون کیسا ہونے والا ہے یہی کارن ہے کہ آپ سمیں کے پار جا سکتے ہیں آپ ورطمان تک ہی سیمت نہیں ہیں اس لیے اگر آپ اپنا جیون بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھوشے میں جانا ہی ہوگا کیا آپ اپنا عتیت بدل سکتے ہیں آپ اپنے عتیت کو کبھی بھی نہیں بدل سکتے ہے نا آپ کبھی بھی اس عتیت کو نہیں بدل سکتے جو پہلے ہی گھٹیت ہو چکا ہے کیا آپ اپنے ورطمان کو بدل سکتے ہیں ہاں بدل سکتے ہیں لیکن یہ بہت کٹھن کام ہے لیکن آپ اپنا بھوشے بدل سکتے ہیں آپ کے نرنے اور آپ کے وشواز کی سیمہ کے آدھار پر آپ واسطہ میں اپنا بھوشے بدل سکتے ہیں اس لیے آپ کو اپنے جیون کو دو سال تین سال اور بھوشے میں دس سال تک آگے جانا چاہیے میں لگ بگ دو سالوں میں ایک شیرنگ روڈ ماسٹر بنوں گا اور میں ایک ایسا لیڈر بنوں گا جو کیول دو سال میں دس ہزار ڈالر کما سکے گا اگر آپ اسے تین سال میں کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی اپلبدی ہوگی اور اگلے پانچ سال میں میں رویل لیڈر کے رینگ میں پرویش کروں گا اور میں دس سالوں میں ایک مہینے میں بیس ہزار ڈالر کماوں گا اور پھر میں کراؤن لیڈر کلب میں پرویش کروں گا اور ایک مہینے میں چالیس ہزار ڈالر کماوں گا اگلے دس سال میں آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو لیڈر بن جائیں گے اور سال میں دس لاکھ ڈالر کمائیں گے کیا آپ اپنے جیون پرید رشے کے بارے میں سنتوشت ہیں؟ بس اس کی پکڑ کبھی ڈھیلی مت ہونے دیجئے اسے چھپائیے مت اس کے بارے میں دوسرے لوگوں کو بتائیے پہلے اپنے جیون پریدرشے کے بارے میں گھر کے لوگوں کو بتائیے پہلے گھر کے لوگوں کو بتائیے پھر ہر اس وقتی کو بتائیے جس سے بھی آپ ملتے ہیں میں سفلتہ حاصل کروں گا اور ہر مہینے پچاس ہزار ڈالر کماؤں گا میں نے ایک بڑا بزنس شروع کیا ہے جس سے میں ایک مہینے میں ایک لاکھ ڈالر کماؤں گا آپ کو اپنے آس پاس کے لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا چاہیے دوسروں کو بتانا بہت مہتپورن ہے اپنے پتی کو بتائیے اپنی پتنی کو بتائیے اپنے ماتا پتا کو بتائیے اپنے بچوں کو بتائیے کہ آپ نے ایک بڑا بزنس شروع کیا ہے انہیں بتائیں کہ آپ نے کاروبار شروع کیا جہاں آپ مہینے میں پچاس سے ایک لاکھ ڈالر کماتے ہیں اس اچھی خبر کے بارے میں دوسروں کو بتائیں ایٹومی بزنس کا مول ادیشی کمپنی کے وزن اور اتپادوں کے بارے میں دوسروں کو بتانا ہے لیکن کیا ہوگا اگر آپ دوسروں کو اپنے وزن کے بارے میں بتانے سے ڈریں گے پھر کیا ہوگا آپ ڈرتے ہیں کیونکہ آپ کے سپنے کبھی پورے نہیں ہوں گے اس کا کارن یہ ہے کہ آپ اپنے سپنوں کے بارے میں دوسروں کو نہیں بتا سکتے حالانکہ آپ کو اس در کو دور کرنا ہوگا اور دوسروں کو اپنے سپنے کے بارے میں بتانا ہوگا کیونکہ منوشی کمزور ہوتے ہیں اگر آپ صرف اپنے دم پر جیون پر ہی درشی لکھتے ہیں اور اسے اپنے پاس رکھتے ہیں تو جب کبھی کٹھن سمیں آتا ہے تو آپ خود سے کہتے ہیں کہ بھول جاؤ اسے لیکن اگر آپ اپنے آس پاس کے دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں جب آپ اپنے کاروبار سے تھک جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اوہ میں نے سوچا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ ایک لاکھ ڈالر کمانے جا رہے ہیں ممی پاپا مجھے لگا کہ ہم ایک اچھے گھر میں جا رہے ہیں آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کو اس طرح دھکا دیں گے اس لیے یہ مہت پورن ہے کہ آپ دوسروں کو بتائیں جیسا کہ آپ دوسروں کو اپنے سپنوں کے بارے میں بتاتے ہیں تو آپ کا ویجن اور مضبوط ہو جاتا ہے جتنا ادھک آپ اپنے ویجن کے بارے میں بتاتے ہیں اتنا ہی آپ اپنے سپنے کے قریب ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ جب آپ اس طرح کے ویچاروں کو ساجہ کرتے ہیں تو وہاں بھی ڈر ہوتا ہے سنیے سب کو سہاس نہیں ڈراتا اس میں ڈر ہوتا ہے لیکن اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو دوسروں کو بتانے کے لیے سہاس کی ضرورت ہوتی ہے تب ہی آپ اپنے ڈر پر کابو پا سکیں گے حالانکہ یہ سب بادھاؤں کے خلاف ہے آپ کو ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے جس سے سو پرتیشت سپلتا کی سمبھاو نہ ہو بھلے ہی آپ اس طرح کے کام میں سپل ہو لیکن وہ سپلتا نہیں ہے ہر مہینے دو ہزار ڈالر کمانا ہر مہینے ایک ہزار ڈالر کمانا ہاں اگر یہاں کام کرتے ہیں تو آپ شاید اتنا کما سکتے ہیں اور شاید آپ اس کام میں سو پرتیشت سپل بھی ہوں گے لیکن کیا آپ ایک مہینے میں دو یا تین ہزار ڈالر کما کر اپنے بھوشے کے تیاری کر سکتے ہیں کیا آپ اپنے بڑھاپے میں بیمار ہونے پر بھی اپنے جیون کو بنائے رکھ سکتے ہیں اگر نہیں تو وہ ایک اسفل جیون ہے سو پرتیشت سپلتا در والے کسی کام کو کرنے کے لیے سو پرتیشت وفلتا در والے کام کو کرنا چاہیے لیکن کئی لوگ اس راستے پر چل رہے ہیں کئی لوگ سو پرتیشت وفلتا کا راستہ اپنا رہے ہیں ایسا اس لیے ہے کیونکہ وہ کئیول وہی کام کر رہے ہیں جو سو پرتیشت سپلتا در والے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سپلتا واسطہ میں کیا ہوتی ہے جس میں سو پرتیشت سپلتا در ہو بھلے ہی کسی کام میں دس پرتیشت یا ایک پرتیشت سپلتا دور ہو اور بھلے ہی نبے پرتیشت یا ننیانوے پرتیشت وفلتا دور ہو یہاں تک کہ اگر آپ وفلتا سے ڈرتے ہیں تو آپ کو چنوٹی سویکار کرنی چاہیے اور پورے ساہ سے ان آشنکاؤں کا سامنا کرنا چاہیے ایسے لوگ ادھیک نہیں ہیں جو چنوٹیوں کو سویکار کر سکتے ہیں اور اس لیے زیادہ تر لوگ جو خود کو چنوٹی دیتے ہیں وہ سپل ہوتے ہیں کیا ہوگا اگر آپ گر جائیں کیا ہوگا اگر آپ اسفل ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے کیونکہ ایٹومی کو آپ کے لیے کسی نویش کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ایٹومی کے لیے آپ کو پیسہ نویش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اسفل ہوتے ہیں تو کوئی نقصان نہیں ہے آپ بس شروع کرتے رہیں آپ اپنی وفلتاؤں کو انوبہ پرابط کرتے رہیں اور آپ کے سفل ہونے کا چانس بڑھتا رہتا ہے آپ کو ہار نہیں ماننی چاہیے بس لگاتار آگے بڑھتے رہنا چاہیے کیونکہ آپ کے دل میں پیار ہے آپ اکیلے نہیں ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ ہار نہ مان لیں اگر آپ ہار مان لیتے ہیں تو آپ کی پتنی آپ کے پتی آپ کے ماتا پتا یا آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہار جائیں گے یہی کارن ہے کہ آپ کو دوبارہ اٹھ کھڑا ہونا چاہیے اگر آپ سفل ہو جاتے ہیں تو آپ کی پتنی آپ کے پتی آپ کے ماتا پتا آپ کے بچے وہ سب جو آپ کو پیار کرتے ہیں وہ بھی سفل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ سبھی لوگ آپ کے دل میں رہتے ہیں آپ ساز دکھائیے اپنے ڈر کا سامنا کیجئے کیونکہ سبھلتا انہی لوگوں کو ملتی ہے جن میں ساحس ہے میں آشا کرتا ہوں کہ آپ ساز کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور سفلوں گے بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا